کیا ساؤڈ شکیل کو پاکستان کا نایا وائٹ بول میں کپتان دیکھا جا رہے ہیں بہل یہ سوال اس لیے کیونکہ آپ ساؤڈ شکیل یا جو آپ کے بابا رازم محمد رزوان و شاہنشاہ فریدی ہیں ان کو کئی نہ کئی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ جو آپ کی لیڈرشپ کے جو رولز ہیں ان سے کئی نہ کئی باہر کرنا چاہتا ہے اصل میں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسی میں آپ کو بتاؤں گا جو آگے پاکستان کرکٹ بورڈ شاہنشاہ فریدی کو لے کے بابا رازم کو لے کے رزوان کو لے کے جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں گند کیا پاکستان کے لیے ان کو اب لیڈرشپ کے رول سے ذرا پاکستان کرکٹ بورڈ باہر کرنا چاہتا ہے کیا آپ ڈیٹا نہیں ذرا اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ انڈین میڈیا ویراد کولی کو لے کر ایک بڑا سوال اٹھا رہا ہے ویراد کولی کو لے کر یہ سوال اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے سری لگا کے خلاف ٹیم انڈیا کھیلا ہے پوری کی پوری انڈین ٹیم وہ سوال ایک یہ چھوڑ کر گیا کہ کیا ثری کنزینگیٹیو ال بی ڈیویوز کیا لیک آف پریکٹس تھی ویراد کولی کی کیا یہ اوور کونفیٹنس کا شکارت ہے یہ سب سے بڑے سوال ہیں جن کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں کیا آپ ڈیٹا نیزر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں تو کیا پاکستان کا نایہ کپتان وائڈ بال میں کیا ساؤڈ شکیل ہونے جانے ہیں وہیلی یہ سوال اس لیے کیونکہ ساؤڈ شکیل کو شان مسعود کے انڈر لال بال کی وائز کپتانی دینا اس کا مطلب کیا ہے شاہنشاہ فریدی کو ور کلوڑ کا کہہ کے ان سے وائز کپتانی لے لینا پھر دوبارہ ساؤڈ شکیل کو کپتان وائز کپتان انڈر لے کیپٹن سیاب شان مسعود بنانا یہ کیا چیز ہے کیونکہ محمد رزوان بھی بیٹھے ہوئے بابر آزم بھی بیٹھے ہوئے چائنشاہ فریدی بھی بیٹھے ہوئے بٹ ان سب سے الگ کرنا اور ساؤڈ شکیل کو وائز کپتان بنانا اس کا مطلب کیا ہے سب سے بڑا سوال فینس اس ٹائم پر یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساؤڈ شکیل کو اب پاکستان کرکیٹ بورڈ اپنا نیکسٹ کپتان دیکھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بابر آزم محمد رزوان اور شاہن شاہ فریدی پاکستان کرکیٹ بورڈ ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہے لیکن وہ ابھی اس طریقے سے سٹرانگ فیصلے ان کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی بہت زدہ فیٹ پرموشن ہے شوشل میڈیا کے اوپر تو پاکستان کرکیٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ان تینوں کو لیڈرشپ کے جو روز ہیں ان سے باہر رکھا جائے کیونکہ یہ جب لیڈرشپ کے روز میں آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف گروپنگ کرتے ہیں جو ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دیکھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جب دوبارہ بابر آزم کو کپتان بنایا گیا ہے تب شاہنشاہ فریدی کے جس طریقے سے گروپنگ ہی جو چیزیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں چلی وہ سب کے سامنے ہیں کس طرح پاکستان کی پرفارمنس پر ایفیکٹ پڑا گروپنگ کی وجہ سے وہ سب کو پتا ہے کیا دوبارہ بابر آزم کو کپتانی دینا یہ ٹھیک فیصلہ تھا کیا شاہنشاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹانا ٹھیک فیصلہ تھا یہ بہت سارے سوال ہیں بٹ اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا پرسپیکٹیف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمد ریزوان کے ہوتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ ساؤچ شکیل کی طرف آخر کیوں کیا تو ایسا سورسز کنفرم کرتے ہیں کہ شاہنشاہ فریدی سے وائس کپتانی لے کر ساؤچ شکیل کو کپتانی دینا وائس کپتانی دینا اور انڈر دے کیپٹن سی آف شان مسود ساؤچ شکیل کو تیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کئی نہ کئی کورمنٹ میں ضرور دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں چاہتا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ انڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ نیو زیلنڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ ساؤتھ آفریقہ آپ اسٹریلیا کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کہا جب بھی ایک ایک پرانا کپتان ان کو چھوڑا ہوتے تو وہ ایک نائے کپتان کی طرف جب وہ بڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس نائے کپتان کو وہ جو پرانا کپتان چھوڑا ہوتا ہے اسے ایک دو سال پہلے اس کو تیار کرتے ہیں اس کو نائے سریزز کے لیے اس کو کپتان ہوا اس کپتان کے انڈر بھیجتے ہیں اس کو کپتانی بھی جاتی ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اگر کپتان آپ کا پراپر جو آپ کا کپتان ہے وہ چھوڑ کر جائے تو نیکسٹ آپ کا کپتان تیار ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس اگر تیاری کرنی پڑے تو یہ اب پاکستان کوئیڈ بورڈ کئی نہ کئی یہ اس چیز کے اوپر زوہر غور ضرور ہے اور پاکستان کوئیڈ بورڈ کئی نہ کئی سوچ رہا ہے کہ اب ہمیں ان لیڈرشپ کے روز سے جو بابر آزم ہیں جو آپ کے شاہنشاہ پریدی ہیں جو آپ کے رزوان ہیں ان سے آپ کو دور ہٹ کے آپ کو کئی نہ کئی ینگسٹرز کی طرف جانا پڑے گا اور وہ اب بڑا اچھا ایک انیشیٹیف پاکستان کوئیڈ بورڈ نے لیا ہے کہ شاہن مصبوت کی کیپٹنسی میں ساؤچ شکیل کو وائس کیپٹنسی میں یعنی کہ ان کو کپتانی کے اندر ان کی کپتانی میں تیار ساؤچ شکیل کو ایسا کیپٹن کیا جا رہا ہے تو خیر ہے اس کے علاوہ انڈین میڈیا میں بڑا کرٹیسائز ویرات کولی کو لے کر کیا جا رہا ہے کہ جی ویرات کولی کا کنزیکیٹیف تینوں میچز میں ایل پی ڈبلی اون آپ نے آپ میں بہت بڑے سوال چھوڑ کر گیا ہے کیا وہ اوور کنفیٹنس کا شکار ہے کیونکہ تینوں میچز میں وہ ایل بی ڈبلی او ہوئے ہیں سپن کے اگنسٹ فزے ہیں پہلے ہسو رنگا پھر اس کے بعد ایک نائس پنر نے ان کو ایل بی ڈبلی او کی ہے پھر تیسر میں ولی لانگے نے ان کو ایل بی ڈبلی او کی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ویرات کولی اوور کنفیٹنس کا شکار تھے کیا وہ نیٹ کے اندر اس طریقے سے اس جذبے کے ساتھ یا اس اس کنسنٹریٹ کے ساتھ کیا وہ پریکٹس کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے کیونکہ ویرات کولی جیسا بھلے بات جس کا ٹیمپرامینٹ کی کوئی مثال نہیں جس کے ٹیکنیک کی کوئی مثال نہیں جس کے ٹیلنٹ کی کوئی مثال نہیں او ڈی آئی کرکٹنس میں پچاس ہنڈرڈ کا چونکہ اس کا تینوں میچز میں کنزیگٹی بی ڈبلی او ہونا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال ہے اور دوسرے میچ کے بعد پاکستان کے ایکس کرکٹر باسے تلی نے اس کے اوپر لبکش آئی کی تھی باسے تلی نے یہ بولا تھا کہ ویرات کولی کا ایل بی ڈبلی او ہونا وہ بھی دونوں تینوں میچز میں کنزیگٹی بھونا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ نیٹ کے اندر کیا وہ پریکٹس کرتے ہیں کیا وہ لیک آف پریکٹس کا یہ شکار ہے کیونکہ ویرات کولی جی اس کیلیبر کے بیٹر ہے جو ویرات کولی کا انداز ہے ان کے انداز میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کنزیگٹی تینوں میچز میں لبی ڈبلی ہونا ہاں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لیک آف پریکٹس کا شکار ہے جو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا تو خیر آپ کے خیال میں تینوں تینوں میچز کے اندر بیرات کولی آخر لبی ڈبلی کیوں ہوئے بیرات کولی کیا لیک آف پریکٹس کا شکارت ہے یا اوور کانپیٹنس کا شکارت ہے یا کوئی اور وجہ آپ لوگوں نے کومیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو ہمیں دیجئے ازازت ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا